اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و العاقبت لہل تقوی والیقین سمہ صلات والسلام علی عبد المعید والرسول المسدد علم مصطفی الامجد والمحمود الامد حبیبِ الٰهُنَ العالمینہ ابل قاسمِ محمد صلوات وعلاؤ امام المظفر وشجاع الغزن فربی شبہر والشبر قاتل المرحبِ والانتر خاؤ سمِ طوبہ والسکر فاؤ تِحِ الْعُهُدِ والبدرِ والحُنَيْنِ والخیبر مولانا ومولا جزگلائن اللَّذِي رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ مَرْتَائِن وَمُسَلِيَ الْقِبْلَتَائِن علی بن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْزَارَ الْمَعَسُومَاوْكَ مَنْزَارَنِي صلوات احمد مَعْلِ مَحْمَد کیونکہ اشرہ حضرتِ مَاسُومَا کی آخری مجلس ہے اور طلابِ کرام کی تعداد زیادہ ہے اور بلخصوص ہمارے استادِ مُعْتَرَم کی ملاسید دلیل عداشہ استاد تشریف لائے ہیں ان کو یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اچھا نہیں ہوتا کہ استادِ مُعْتَرَم کے سامنے کچھ پیان کیا جائے لیکن کیونکہ بہرحال حکم ہوا ہے تو کیونکہ طلاب زیادہ ہیں اور طلاب کو بلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ظاہرین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد و عج قاری صاحب کی سیعتجابی کے لئے بہاوازِ بلاند سلوات پڑھیں اللہ اللہ صلی علیہ محمد و آل محصوم فرماتے ہیں کہ بلاند آواز سے سلوات پڑھنا دل سے نفاق اور بغض کو دور کرتا ہے بہاوازِ بلاند سلوات پڑھیں صلی علیہ محمد و آل محمد و عج ان دائر تسار کے ساتھ وقت کم ہے کیونکہ بعد میں بھی پرگرام ہے اور آج شام شہادت ہے شام غریبہ ہے حضرتِ معصومہ کی اس کے جوار میں ہم زندگی کر رہے ہیں مولا رضا کا فرمان آپ کے سامنے گوشت گزار کیا مولا اپنی بہن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں منظار المعصومہ جس کسی نے بھی میری بہن معصومہ کی زیارت کی فقط اس نے معصومہ کی زیارت نہیں کی کمنظار نہیں وہ ایسے ہے کہ اس نے میں رضا کی زیارت کی ہو وہ ایسے ہے کہ اس نے جیسے میں رضا کی زیارت کی ہو اور بی بی کے شان میں بہت سی احادیث معصومین کی آئیں ہیں صرف احادیث نہیں ہیں روایات بھی ملتی ہیں کافی جیسے کہ حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام اس وقت کی حدیث ہے جب امام موسیٰ قازم بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کی ہے مولا فرماتے ہیں للہ حرمان فہو المکہ خدا کے لئے ایک گھر ہے اس گھر کا نام مکہ مکرمہ ہے ولے رسول ہی حرمان اور رسول کا بھی ایک گھر ہے وہو المدینہ اس گھر کا نام مدینہ منورہ ہے ولے امیر المومنین حرمان وہو القوفہ والنجف اور مولا امیر کا بھی ایک گھر ہے اس گھر کا نام قوفہ اور نجف ہے اور آخر میں پرماتے ہیں ولنا حرمان اور ہمارے لئے بھی ایک حرم ہے وہو القم المقدسہ اس گھر کا نام قم المقدسہ ہے اس گھر کا نام قم المقدسہ ہے اور اسہاں پر حدیث رکی نہیں ہے مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ان قریب قوم کی سرزمین پر ہم اہلِ بیت کی خواتین میں سے ایک خاتون وہاں پر دفن ہوگی جس کا نام فاطمہِ معصومہ ہوگا جو کوئی بھی اس معصومہ کیا کر زیارت کرے گا واجبت لہ الجنہ اس پر جنت واجب ہے اس پر کیا ہے جنت واجب ہے اتنا مقام ہے یعنی کہ چھٹے امام کہاں اور بی بی کی کہاں ابھی ساتھویں امام کی ولادت با سعادت بھی نہیں ہوئی ابھی مولا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو مولا اطلاع دے رہے ہیں خوش خبری دے رہے ہیں ظاہرین کو کہ اے ہمارے چانے والوں ہمارا یہ دروازہ تمہاری سعادت کے لئے کبھی بند نہیں ہوگا ہم تو تمہارے لئے سعادت ہیں لیکن ہماری اولاد بھی تمہارے لئے کیا ہوگی سعادت کا باعث بنے گی اور آگی حدیث چل رہی ہے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو فاطمہِ معصومہ ہیں وہ ہمارے شیعوں کے لئے ایسے ہوں گی ایسے شفی بنے گی جیسے ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے ہماری بیٹی معصومہ ہمارے شیعوں کی ایسی شفاعت کرے گی اور واقعاً ظاہرین کا بہت مقام ہے میں نے خود روایت پڑی ہے کہ بی بی ظاہرین کا کتنا خیال رکھتی ہیں اور بالخصوص اس روایت میں پاکستانی ظاہرین کا ذکر ہوا ہے آیات اللہ مراشی نجفی یہاں سے تھوڑا سا بادار کی طرف جائیں ان کی قبریں متار ہے وہ حرم میں ایک رات موجود تھے حرم بند ہو گیا سو گئے سوے ہوئے بی بی معصومہ خواب میں آئیں فرماتی ہیں اے مراشی سردیوں کے دن تھے جیسے آج چل رہے ہیں برف باری ہو رہی تھی بی بی فرماتی ہیں اے مراشی تو یہاں پر سو رہا ہے ہمارے ظاہرین باہر ٹھنڈ میں کھڑے ہیں ہمارے ظاہرین میرے ظاہرین باہر سردی میں کھڑے ہیں جا ان کو اندر لے کر آ تو آیت اللہ مراشی نجفی کیا ہیں اپنی نالین نہیں سنبلے دوڑے ہیں آ کر حرم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو پاکستانی ظاہرین سامنے موجود تھے پاکستانی ظاہرین موجود تھے پاکستانی ظاہرین کو لے کر یعنی اتنا خیال ہے بی بی کو اپنے ظاہرین کا کیا جب ظاہرین کا خیال ہو تو جو طلاب بی بی کے جوار میں رہتے ہیں انہوں کا خیال نہ ہوگا میں تو اکثر بی بی کو بی بی نہیں کہتا بلکہ میں تو امہ کہہ کے بولاتا ہوں بی بی کو ہم طلاب کی ماں ہیں نا یہ بی بی اور ہم سے ایسے شفقت کرتی ہیں بالکل تو بی بی کے لیے اتنا ہی کہنے کافی ہے جب معصومین اتنا فرما رہے ہیں اسی طرح نمِ مولا امامِ تقیی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں منظار قبر عمتی جس کسی نے بھی میری خوبی امہ کی قبر کی زیارت کی فالحول جنہ اس پر جنت واجب ہے یعنی کہ چھٹے امام بھی فرما رہے ہیں آٹھویں امام بھی بشارت دے رہے ہیں نمیں امام بھی بشارت دے رہے ہیں تو کتنا مقام ہے جب معصومین معصومہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو معصومہ کا کتنا بلند مقام ہوگا اللہ مصول علیہ محمد و عالم یہ عظمت یہ ہیں اس مقام اور مرتبے کی مالک بی بی اور بی بی کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی کی قبر کو جناب زہرہ کی اصل قبر سے تشبیح دی گئی ہے صلوات پڑھ لیں باوازے بلند آغا مراشی نجفی نے خواب میں مولا کو ملے مولا امیر علیہ السلام کو عرض کرنے لگے مولا آپ کو زحمت دی ہے معذرت چاہتا ہوں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب زہرہ کی اصل قبر مبارک کہاں پہ ہے ہم مدینہ میں جاتے ہیں تین مقام پر جا کر بی بی کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں آخر ایک مقصوص جگہ بتائیں تاکہ ہم اصل زیارت نامہ وہاں پر جا کر پڑھ سکیں مولا فرمانے لگے اے مراشی یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو خدا کو معلوم ہے یہ ہم اہلِ بیت کو معلوم ہے اگر مراشی نجفی عرض کرنے لگے مولا تو پھر تو ہم بی بی کی اصل قبر کی زیارت سے محروم رہ گئے مولا فرمانے لگے نہیں مراشی نجفی تو محروم نہیں رہا ابھی بھی تیرے لیے ایک چیز موجود ہے تو اس کی زیارت کر لے گویا تُو نے زہرہ کے اصل قبر کی زیارت کر لی تو آگر مراشی نجفی عرض کرنے لگے مولا وہ کون سی چیز ہے وہ کون سا مقام ہے جس کی ہم زیارت کریں تو مولا فرمانے لگے مراشی جا اپنے گھر کم چلا جا وہاں پر میری بیٹی فاطمہ دفن ہے میرے ساتھویں بیٹی کی ساتھویں امام کی بیٹی دفن ہے فاطمہ معصومہ مرفت کے ساتھ جا کر اس کی زیارت کر گویا کہ تُو نے جناب زہرہ کے اصل قبر کی زیارت کی ہے اتنا مقام بلند ہے بی بی کی قبر متحرکہ کہ گویا کہ اصل قبر متحرکی زیارت جناب زہرہ کا درجہ ہم کو مل رہا ہے اور جو ظاہرین تو آتے ہیں کبھی کبھی زیارت کرنے اور جو طلاب ہر روز بی بی کی قبر کی زیارت کر رہے ہوں ان کا کیا مقام ہوگا تو کوشش کریں یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں وہ مرفت حاصل کریں اس دو جملے ذکر مصائف کے بیان کروں گا لیکن ایک روایت بیان کرتا جاؤں سعاد کمی ایک شخص ہے مولا کی خدمت میں پہنچا مام رضا علیہ السلام کی مولا نے فرمایا اے سعاد کم میں ہماری ایک نشانی دفن ہے آیا اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو سعاد کم میں ہماری ایک نشانی دفن ہے آیا اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو سعاد ارز کرنے لگا مولا اس سے مراد آپ کی اپنی بہن فاطمہ معصومہ ہیں مولا نے فرمایا ہاں میری بہن فاطمہ معصومہ ہیں جی مولا جاتا ہوں اس وقت مولا نے یہ فرمان فرمایا منظار المعصومہ کمنظارنی جس کسی نے بھی معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا کہ میں رضا کی زیارت کی تو مولا نے فرمایا زیارت کے لیے کیسے جاتے ہو ارز کرنے لگا مولا جا کر ان کی قبر مطار پہ جا کر سلام ارز کرتے ہیں مولا نے فرمایا پہلے ویسے جاتے تھے آج کے بعد ایسے نہ جانا میں تجھے ایک زیارت نامہ لکھ کر دیتا ہوں یہ جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں مولا نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا تحریر فرمانے کے بعد سعاد کمی کو دیا فرماتے ہیں سعاد جا جا کر میری بہن کی قبر کے ساتھ اسے کہنا پہلے زیارت نامے کو پڑھے پھر میری بہن کی زیارت کرے اور معصوم کا زیارت نامہ معصوم ہی لکھتے ہیں لیکن چاند غیر معصوم ہستیاں ہیں جن کا زیارت نامہ معصومین نے لکھا ہے ان غیر معصوم ہستیوں میں سے سب سے پہلے جناب حضرت ابو الفضل ابباس علیہ السلام ہیں جن کا زیارت نامہ مولا سید ساجدین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور شہدائے کربلا کا زیارت نامہ امام سادق نے تحریر فرمایا اور اسی طرح بی بی معصومہ ہیں جن کا زیارت نامہ ایک معصوم مولا رضا نے تحریر فرمایا ہے تو یہاں سے بی بی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ بی بی کس شان کی مالک ہیں جس کا زیارت نامہ خود معصوم تحریر فرمائے اس کا کیا عظمت اور بلند ہوگا مقام بلند ہوگا سلوات پڑھ لیں با آوازے بلند لیکن کیونکہ ایام اعزاء ہیں شام شہادت بنا رہے ہیں ہم بی بی معصومہ اکوم کی آج شام شہادت ہے سارا دن آپ جلوس میں شریک ہوئے ہیں سارا دن آپ نے عبادت کی ہے تھک گئے ہوں گے یقینا مالک آپ کے یہ قاوے یہ کوشش اپنی بہرگاہ میں مستجاب فرمائے لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دو بہن کائنات میں ایسی ہیں جنہوں نے ولایت اور امامت کو بچانے کے لئے کوشش کی ہے جو ولایت کے حق کے لئے نکلی ہیں جو امامت کو بچانے کی خاطر نکلی ہیں ایک بہن کا نام ہے فاطمہ معصومہ بی بی اپنی بھائی کی دفاع کے لئے اپنے بھائی کی ولایت کو بچانے کے لئے اپنے گھر سے چلی ہیں اور دوسری بہن کا نام ہے زینب کبرا جو حسین کو بچانے کی خاطر اپنے گھر سے نکلی تھی لیکن فرق بڑا ہے ان دونوں بی بیوں میں ازاداروں جب بی بی چلی ہیں مدینہ سے جنابِ معصومہ اکم میں روایت میں پڑھ رہا تھا بی بی اکیلی نہیں چلی تقریباً چار سو افراد کا مدینہ سے جب نکلنے لگی ہیں چار سو افراد کا کافلہ ہمراہ تھا جن میں پانچ بھائی بھی بی بی کے موجود تھے حضرتِ اسحاق حضرتِ قاسم حضرتِ زید حضرتِ حادی یہ ساتھ موجود تھے آج بھی ان کی ساوا میں مزار موجود ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب بی بی گھر سے باہر نکلی ہوں گی ادھر سے مولا اسحاق بھی دوڑے ہوں گے ادھر سے مولا زید بھی دوڑے ہوں گے مولا حادی بھی دوڑے ہوں گے کوئی کہتا ہوگا آہ ماسومہ میں سوار تجھ کو کراتا ہوں کوئی کہتا ہوگا آہ میری بہن میں تجھ کو سوار کراتا ہوں میں کہوں گا بی بی تیرے اپنے نصیب تو جب مدینہ سے نکلی تیری ایسی حالت تھی لیکن جب علی کی لادلی اپنے گھر سے نکلی ہے راوی روایت بیان کرتا ہے ادھر سے علی کی لادلی کا قدم باہر آنا تھا ادھر سے عباس بھی دوڑے ادھر سے علی اکبر بھی دوڑے انہوں محمد بھی دوڑے قاسم بھی دوڑے مولا عباس شانہ جھکا کر کہتے تھے آقازادی آہ میں سوار کراؤں مولا علی اکبر کہتے تھے پوپی اممہ آہ میں سوار کراؤں ابھی بھی رو کر فرماتی ہیں او میرے بھائیوں او میرے بتی جو آئے ہو میری تعظیم کی ہے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن میں آج کم لوگوں سے سوار نہیں ہونا چاہتی پھر کون سوار کرے رو کر فرماتی ہیں میں نے اپنے چنانہ اور بابا سے سنا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا کی طرف جائے گا تو زندہ واپس نہ لوٹے گا مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے کربلا میں مارا جانا ہے آج مجھے وہ سوار کرائے جس نے گیارہ محرم کربلا کی زمین پر مجھے سوار کرانا ازاداروں گیارہ محرم کا نام آنا تھا رو پڑے نواب کربلا رو کر فرماتے ہو سجاد ویٹا اپنی پھوپی کو سوار کرا اور سجاد تونے پھوپی کے ساتھ بازاروں میں جا عجر کو منظہ را عجر کو منظہ را میں کہوں گا آقا زادی چلی ہو مدینہ سے تیرا آغاز بھی مدینہ تھا اس بی بی کا آغاز بھی مدینہ تھا بی بی جب آپ مدینہ سے نکلی ہے ساوہ کے مقام پر پہنچی ہیں جب ساوہ کے مقام پر پہنچی ہیں شب خون مارا گیا آپ کے بھائیوں کو مار دیا گیا صاحب و انصار کو مار دیا گیا میں کہوں گا بی بی تیرے بی بھائی مارے گئے کربلا میں زینب قبرا کے بھائی بھی مارے گئے لیکن فرق بڑا ہے بی بی جب تیرے بھائی مارے گئے تیرے بھائیوں کے مرنے کے بعد تجھے کسی نے تماشے تو نہ مارے تجھ پر کسی نے ظلم تو نہ کیا لیکن ہائے نہیں بھولتی شام غریبہ جب سکینہ کو تماشے لکتے رہے رو کر کہتی تھی ہو چچا غازی میری مدد عجر کو منظہرہ عجر کو منظہرہ بی بی عجر دے گا عزادارو شام شادت بنا رہے ہو میں طلاب کو کہنا چاہتا ہوں تم لوگوں کی ماں ہے اور جس بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی جائے وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوتے ان کے گھر میں کوہرام بپا ہوتا ہے عزادارو آج طلاب کی ماں اس دنیا سے گئی ہے آج اس ماں کی شام غریبہ ہے مانگ لو اس کریمہ کے صدقے میں کہوں گا آقا زادی بے شک آپ کے ساوا میں بھائی مارے گئے اب کم والوں کو معلوم ہوا موسیٰ ابن خزرج نے کیا کیا ہم حمل تیار کروائے کم کی مستورات کو اکٹھا کیا کہتا ہے چلو ساوا میں پہنچتے ہیں ہمارے ساتھویں امام کی بیٹی آئی ہے آٹھویں امام کی بہن آئی ہے آؤ جا کر اس کو پرسہ بھی دیتے ہیں اور کم میں بھی لے کر آتے ہیں ازادار اور روایت بتاتی ہے یہ تمام محمل ساوا میں پہنچے میرا دل چاہتا ہے موسیٰ خزرج کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہوگی او ماسوما تیرے اسحاق کے بڑے ارمان تیرے زید و حادی کے بڑے ارمان میں کہوں گا آقا زادی اس حال میں تجھ کو پرسہ دیا گیا لیکن جو علی کی بیٹی کو پرسہ ملا ادھر سے حسین کا سر کٹا ادھر سے آواز گونجی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے اجر قومل اللہ زدارو اجر قومل اللہ سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھو باسا زدارو مقصر کرتا ہوں میں کہوں گا آقا زادی آپ بڑی خوش نصیب ہیں اب لائے گیا بی بی کو کم میں جو طلاب موجود ہیں ان کو پتا ہے یہاں پر تیس ربیل اول کیسے منائی جاتی ہے جو ظاہرین دیکھ چکے ہیں ان کو پتا ہے جو نہیں دیکھ چکے ان کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی کم میں یہ رواج ہے تیس ربیل اول کو تمام کم کے لوگ چوکے معصومیاں میں اکٹھے ہوتے ہیں ہاتھوں میں پھول اٹھائے ہوتے ہیں آتے ہیں بی بی کی ذری پر پھول پھینک کر کہتے ہیں رضا کی بہن خوش شامدید موسیٰ قاظم کی بیٹی خوش شامدید ازدارو ایسا ہی منظر تھا دو سو ایک ہجری میں جب موسیٰ قاظم کی بیٹی کم میں داخل ہوئی مرد کوئی بازار میں موجود نہ تھا فقط خواتین تھی آتوں میں خاک شفا کی تصویہیں تھی گودی میں پھولوں کی پتیاں تھی نچھاور کر کے کہتی رضا کی بہن خوش شامدید موسیٰ قاظم کی بیٹی خوش شامدید میں کہوں گا میری آفزادی تیرا ایسا استقبال ہوا لیکن ہائے زینب کا جو خوش شام میں استقبال ہوا یہ مت سمجھنا ان کے ہاتھوں میں پھول تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے مار کر کہتی تھی مارو علی کی بیٹیاں عجر قمر اللہ عجر قمر اللہ سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھو بس ازادارو آخری روایات اور آپ کی زحمت تمام ازادارو میں کہوں گا میری آفزادی کم میں جب آئی ہیں کم میں داخل ہوئی ہیں پندرہ یا سترہ دن آپ زندہ رہیں بھائیوں کی موت برداشت نہ کر سکیں اس دنیا سے چلی گئیں آئے قربان جاؤں زہرہ کی لادلی پر وہ کس طرح کبھی شام کے ایک زندان میں رہی نہیں پتہ کتنی کہدیں گزارتی رہیں عجر قمر اللہ عزادارو عجر قمر اللہ بس آخری جملہ عزادارو میں کہوں گا آفزادی تو خوش نصیب ہے کم میں جب تیرا استقبال ہوا پندرہ یا سترہ دن زندہ رہی جب اس دن اس دنیا سے چلی گئی کم والوں نے غسل و کفن بھی دیا کم والوں نے اچھا جنازہ تیار کیا میں کہوں گا آفزادی بے شک پردیس میں تھی اگر کوئی پردیس میں اگر کوئی مرد مار جائے مرنے کے قریب ہو اس کو فکر ہوتی ہے میں مر جاؤں گا نہیں پتہ بعد میں لوگ مجھے تو فن کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ تو مستور تھی وہ بھی اہل بیت کے گھرانے کی کم والوں نے غسل و کفن دیا جنازہ تیار ہوا لے کر ایسی مقام پر اس کو پہلے باولان کہا جاتا تھا یہاں پر رکھ دیا موسیٰ ابن خزرج کہتا ہے حکم ایسے ہے کہ جو کوئی بھی اس کا محرم ہو مستور کا وہ تفن کرے ہم میں سے کوئی بھی بھی کا محرم نہیں ہے کیا کیا جائے قادر نامی شخص کہنے لگا مشورہ بے دیتا ہوں عمل تم کرو کہنے لگے کیا کریں کہنے لگا اپنے امام سر سے اتار دو آستینے اپنی الٹ دو خوراسان کی طرف مو کر کے کہو یا امام رضا آنکم میں تیری بہن ماری گئی عزدارو روایت بتاتی ہے قوم کے لوگوں نے ایسے کیا عزدارو جب تھوڑا سا ایسے ہی کیا دو گھوڑا سوار نظر آئے آگے بڑھے جنازے کو اٹھایا قبر میں اتارا میں کہوں گا قضادی بے شک مولا رضا اور مولا تکی آئے آپ کو تفن کیا لیکن آئے نہیں بھولتی ہم کو شام آئے نہیں بھولتی ہم کو لڑ لی سکینہ سجاد کے ہاتھوں پہ کفن تھا رو کر کہتا تھا شامیوں حیاء کرو میری بہن مر گئی ہم مجھے خود سل کے لئے پان میرے مالک و خالق ہماری قلیل سی عبادت اپنی بہرگاہ میں مستجاہ فرما میرے مالک و خالق محمد و اہل بیعت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مالک و خالق محمد و اہل بیعت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو ممنین و ممنات بیمار ہیں صدقہ بیمارے کربلہ کی بیماری کا جس کو دنیاوی مرض نہ تھی اس کی بیماری کا نام تغیرت جب لوٹے ہیں مدینہ میں پوچھا سوالی نے مولا کہاں پر سب سے بڑی تکلیف دیکھی رو کر فرمایا الشام 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 مولا اکبر کربلہ میں مارے گئے مولا غازی کی بازو کلم کربلہ میں ہوئے آپ کے بابا کے لاشے پر گھوڑے کربلہ میں دوڑے پھر شام کا نام کیوں اٹھایا رو کر فرماتے ہیں ہم پوچھنے والا تو نے بشک یہ کہہ دیا لیکن تو شام میں موجود نہ تھا میری پھوپیوں کے سروں پر چادریں نہ تھیں بدماشوں کا محول تھا عم کو سوکے حمیدیہ میں سے گزارا گیا اس وقت میرے مو سے نکدا لائتنی لم تلدنی امی کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا حضر دارو واقعا کیونکہ حکم ملا ہے کہ تھوڑا سا مسائب ایک جملہ اور پڑھیں اور واقعا شام کا محول ایسے ہے کہ شام کا نام آ گیا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دو ہزار نو میں مجھ کو بی بی کی زیارت کا شرف ملا آشورہ میں نے وہاں پر گی ہمارے ساتھ ایک کاروان تھا سید حسن شاہ صاحب مونڈے سجدان والے جھانکے ان کے کاروان کے ساتھ میں گیا اب دربار یزید میں جانے کے دو رستے ہیں ایک رستہ سوکے حمیدیہ سے گزر کے جاگتے ہیں دوسرے رستہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ کے روزے کی طرف سے جاتے ہیں اور سالار عموماً کوشش کرتے ہیں خواتین کو جناب سکینہ کے روزے کی طرف سے لے کر جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج بھی وہ بازار کسی مستور کے قابل نہیں ہے آج بھی کوئی مستور وہاں پر جانے کے قابل نہیں ہے ہمارے کاروان میں ایک ساٹھ یا ستر سالہ ضعیفہ بی بی تھی جیسے ہی ہم دربار یزید میں داخل ہونے لگے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بیٹا وہ بازار تو دکھا جس میں علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا میں نے رو کر کہا امہ برداشت نہ کر سکے گی عام بازار نہیں ہے رو کر کہنے لگی بیٹا اتنا دور کا سفر کر کے آئی ہوں نہیں پتہ کتنی زندگی باقی ہے دوبارہ آؤں یوں نہ آؤں ایک مرتبہ وہ بازار تو دکھا عزدارو پورا کاروان میں نے دربار کی طرف بھیجا میں نے اس ضعیفہ امہ کا ہاتھ تھاما لے کر چلا ہم نے بابو ساتھ کا راز کیا بازار میں داخل ہوئے جیسے ہی ہم بازار میں داخل ہو ابھی چار یا پانچ قدم وہ مستور چلی تھی زمین پر بیٹھ گئی میں نے کہا امہ بیٹھتی کیوں ابھی تو بازار بڑا لمبا ہے ابھی سے تو بیٹھنے لگ گئی رو کر فرماتی ہے بیٹا تو خود انصاف کر یہ بازار کوئی میرے چلنے کے لائق ہے یہ بازار میرے کوئی چلنے کے قابل ہے میں نے رو کر کہا امہ تو آج اپنی مرضی سے آئی ہے کوئی تجھے مجبور کر کے یہاں پر نہیں لایا عام لوگ موجود ہیں تو کہتی ہے یہ بازار میرے چلنے کے لائق نہیں ہے وہ دن بھی یاد کر جب علی کی لادلیاں کو اس بازار میں لایا گیا شرابی شراب بھی رہے تھے گانے بجانے والے گانے بجا رہے تھے اشارے کر کے کہتے تھے دیکھو علی کی بیٹیاں میرے مالک و خالق مولا سید و ساجدین کی بیماری کا واسطہ بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں بالخصوص شعبہ اعراقین کے رکن برادر سرور حیدری صاحب پروردگار ان کو صحت اقام اللہ واجلہ تا فرما میرے مالک و خالق جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں بہت سے لوگوں نے کہا اولاد کے لئے برادر اسکری برادر اسدی برادر زلفقار اور بہت سے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں جنہوں نے اولاد کے لئے کہا پروردگارہ اسکریم اہل بیت کی نگری کا واسطہ اسکریم اہل بیت کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگارہ بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ اتا فرما میرے مالک و خالق محمد اہل وید محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں صدقہ اس بی بی کے بابے کی قیدوں کا صدقہ ظہرہ کی لادلیوں کی قیدوں کا پروردگارہ ان کو رہائی عطا فرما مکروزین کے قرض ادا غیب سے فرما پروردگارہ طلاب یہاں پر جو تشریف فرما ہیں علماء کرام ان کے سامنے پڑھا جسارت کی معذرت چاہتا ہوں پروردگارہ پروردگارہ ان کو سب قطول عمر عطا فرما علم اور عمل کے تمام کے میدان میں ترقی عطا فرما میرے مالک خال محمد و اہل بیعت محمد کی زد و عظمت کا واسطہ ہم طلاب کے قلوب کو پروردگارہ علم اہل بیعت سے منور فرما پروردگارہ جس طرح اس گرانے کی محبت عطا کی ہے جس طرح اس گرانے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک خال تو جب نزد و جلالت کا واسطہ ظاہرین کی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے ظاہرین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں پروردگارہ نہیں معلوم کوئی ظاہر کون سی آجت لے کر آیا ہے لیکن بی بی آپ تو جانتی ہیں کوئی ظاہر کیا مانگنے آیا ہے کوئی اولاد مانگنے آیا ہے کوئی رزق مانگنے آیا ہے کوئی شفاہ مانگنے آیا ہے کوئی کچھ مانگنے آیا ہے پروردگارہ تو علیم بی ذات سے دور ہے دلوں کے بیدوں سے واقف ہے ہم سب کی شرعی ہوائی مستجاب فرما جعوری صاحب تشریف لائے